موسیقی اسلام علیکم آئینل نیوز کے ساتھ میں ہوں رباب بک سب سے پہلے نیوز ہرٹلائنز علیم خان کا پرویز الہی کے لیے پیغام پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رکن پنجاب اسمدی علیم خان نے پنجاب کے وزارت اعلیٰ کے لیے تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدوار چودری پرویز الہی کے لیے ایک پیغام جاری کیا ہے پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے پرویز الہی تحریک انصاف اور کاف لیگ کے مشترک امیدوار ہیں جبکہ متحدہ اپوزیشن کی جانب سے حمدہ شہباز کو وزارت اعلیٰ کا امیدوار نامزد کیا گیا ہے چند روز قبل پنجاب اسمدی کے جلاس میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کے بعد جپٹی سپیکر قومی اسمدی نے پہلے اجلاس 6 اپریل تک ملتوی کیا پھر اسی روز 16 اپریل تک اجلاس ملتوی کرنے کے اقامات چاری کر دیئے تاہم بادیازہ سپرین کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد جپٹی سپیکر اجلاس دوبارہ 6 اپریل کو بلانے کا اعلان کر دیا جپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کے جانب سے 6 اپریل کو پنجاب اسمدی کا اجلاس بلائے جانے پر تحریق انصاف نے اپنے ہی ڈپٹی سپیکر کے خلاف تحریق ادم اعتماد پیش کر دی مسندی کاف کا دعویٰ ہے کہ پرویس الہی وزیر آلہ پنجاب بنیں گے اور ہمارے نمبرز پورے ہیں جبکہ متعدہ پوزیشن کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس 202 میمبران موجود ہیں اگر پرویس الہی اتنے پور امید ہیں تو اجلاس بلائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اب علنگ خان نے سوشل میڈیا پڑجواری بیان میں کہا کہ پرویس الہی کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے انہیں پتہ چل چکا ہے کہ شکست ان کا مقدر بن چکی ہے تو وہ بھوندھی حرکتوں پر اتر آئے ہیں انہوں نے مزید لکھا کہ ہمزہ شباز کے ساتھ میرا بہت ہی اچھا محبت اور عزت کا رشتہ ہے وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہوگی پی ٹی آئی منحرف رکھوں نے ایک دوسری ٹوئٹ میں لکھا کہ پرویس الہی کو چاہیے کہ الیکشن میں میدان میں آئیں اور اپنی شکست کو تسلیم کریں مختار علی دیتوں کے مطابق منچیات پروشو اور جرائن پیچہ افراد کے خلاف جاری کاروائیوں کے دوران مختلف علاقوں سے ساتھ ملزیمان گریفتار، اسلحہ چرز، ہیروین بھنگ شراب اور چوری شدہ موڈر سائیکل برامت کر لی گئی گریفتار ملزیمان کا علاقہ تھانہ رحمت پور، روتو ڈیرو، مارکیٹ سیول لائنز اور ڈوکری کے حدود سے گریفتار کیا گیا علاقہ تھانہ رحمت پور سے منچیات پروش ملزیم چویپ کلوڑو، پندرہ گرام ہیروین اور بغیر لائسنس ریوالور گولیوں سمیت گریفتار ملزیم کے خلاف مقدمہ درج علاقہ تھانہ روتو ڈیرو سے منچیات پروش ملزیم فیدہ حسین شاہر نوے گرام چوڑ سمیت گریفتار ملزیم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا علاقہ تھانہ مارکیٹ سے منچیات پروش ملزیم میسم عباس کلوڑو شراب سمیت گریفتار ہوا جس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا علاقہ تھانہ مارکیٹ پولیس نے قتل کیس میں اشتیاری ملزیم خان محمد بروحی کو گریفتار کر لیا علاقہ تھانہ سیوی لائنز پولیس نے محمد عمرانی مرڈا کیس اور علی نواز عمرانی زخمی کیس میں مرکزی ملزیم اسمائل عمرانی کو گریفتار کر لیا علاقہ تھانہ سیوی لائنز پولیس نے منچیات پروش گلزار دائیوں کو تین ہزار گرام بھنگ سمیت گریفتار کر لیا ملزیم کے خلاف مقدمہ درج علاقہ تھانہ ڈوکری سے چیاری ملزیم رزوان اور سونو سانگڑوں کو گریفتار کر لیا علاقہ تھانہ دڑی سے شہری شاہ جہان چیک کی چوری چھدہ موٹسائیکل برامت کر لی گئی ادھاکار امیر رانہ کی اہلیہ کی وزیراعظم شہباز شریف سے اپیل ادھاکار امیر رانہ کی اہلیہ منصفانہ مائرہ امیر نے وزیراعظم شہباز شریف سے صحت کارٹ جاری رکھنے کی اپیل کی ہے مائرہ امیر نے انسٹرگرام پر وزیراعظم شہباز شریف کے لیے ایک پوست شیئر کرتے ہوئے کہا کہ برائے مہربانی انسانیت کی خاطر صحت کارٹ کو جاری رکھیے گا یہ ہر پاکستانی کے لیے ہے انہوں نے اپنی پوست میں کہا کہ اگر کسی فرد کے گھر میں کوئی بیمار ہو اس کے باورجی کھانے کا نظام درم برم ہو جاتا ہے اور گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں لیکن جب انہیں یہ پتہ ہو کہ علاج کی ادائیگی حکومت کرے گی تو وہ سکھ کا سانس لیتے ہیں مائرہ امیر نے کہا کہ میں اور آپ اس صورتحال کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور ہم پر کبھی ایسا وقت نہیں آیا جو کہ بڑی نیمت ہے ادکار کی اہلیہ نے شہباز شریف سے مطالبہ کیا کہ آج ہی اورڈر پاس کریں کہ تمام ہسپتال صحت کارٹ کو قبول کرتے رہیں اور اسے بند نہ کریں ایسی پولیسیاں منسوک نہ کریں جس سے عام آتنی کو کچھ ریلیف ملے مائرہ امیر نے مسید کہا کہ چاہے تو اس کا کریڈٹ لے لیں نام تبدیل کر دیں لیکن اسے جاری رکھیں تحسیل میر نورنگ حاجی عزیز اللہ کوٹ کشمیر میں مرکز اسلامی فیض العلوم اسلامی مدرسے میں نئی تعمیر شدہ برام دیکھائش عطا کر رہے ہیں مرکز اسلامی فیض العلوم میں تقریباً سو طلبہ زیرے تعلیم ہیں جن کا توعام و قیام مدرسہ حضہ کے ذمہ ہے تحسیل میر نورنگ حاجی عزیز اللہ خان نے مرکز اسلامی فیض علوم کوٹ کشمیر ملانہ احسان اللہ مدرسین اور طلبہ سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی مدارس کے مسائل سے آگا ہوں اور بتدریج ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کروں گا ملانہ احسان اللہ درویش نے تحسیل میر نورنگ حاجی عزیز اللہ خان کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ اکثر اسلامی مدارس اپنی مدد آپ کے تحت طلبہ کے قیام و توعام کا بندوبست کرتے ہیں اس لئے مالی مسائل کا سامنا رہتا ہے تحسیل میر نورنگ حاجی عزیز اللہ خان مروت نے ہمارے مدرس کا دورہ کرتے ہوئے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ انشاءاللہ اب ہمارے مسائل کا مدعوہ ہوگا روس نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اکبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑے روس نامہ میرا ملک اینڈریو میکڈانل آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر کرکٹ آسٹریلیا نے اینڈریو میکڈانل کو آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق اینڈریو میکڈانل کے ساتھ تین برس کا محایدہ کیا گیا ہے آسٹریلیا ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کیے جانے پر اینڈریو میکڈانل نے کہا کہ اب تک سفر کچھ گوار رہا ہے اور کوچنگ احزاز کی بات ہے واضح رہے کہ آسٹریل بی کرکٹ بوٹ نے انڈریو مکڈانلڈ کو جسٹین ڈینگر کے بعد ٹیم کا غوری کوچ مقرر کیا تھا اور وہ پاکستان کا تاریخی دورہ کننے والی ٹیم کے کوچ بھی تھے سابق ٹیس آل راؤنڈر انڈریو مکڈانلڈ 2019 میں آسٹریل بی ٹیم کے کوچنگ سٹاف میں شامل ہوئے تھے لاہور سمیولا بیرو چیپ شہباز شریف کی رہائش گاؤں کو وزیر آزم ہاؤس کا درجہ دے دیا گیا شہباز شریف کی رہائش گاؤں کو وزیر آزم کا درجہ دے دیا گیا لاہور میں موڑل ٹاؤن رائیون مرکزی سیکرٹ پیٹ کو وزیر آزم ہاؤس کا درجہ دے دیا گیا وزیر آزم کی تقریب حل برداری میں شرکت کے لیے ساگزار کو دعوت نامہ بھیجوا دیا گیا دوسری جانب شہباز شریف کے وزیر آزم منتخب ہونے پر خوکر پیلیس جوہر ٹاؤن میں جشن آتشبازی اور گھڑ رکس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے متوالوں کے بھی ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے شہباز شریف کی وزیر آزم بننے کی خوشی میں آتشبازی بھی کی گئی سیفل ملوک خوکر کہتے ہیں میا شہباز شریف مہنگائی پر کابو پائیں گے شہباز شریف کے وزیر آزم بننے پر متوالے خوشی سے نہار مسلم ڈیک نون کی کارکنوں کا جشن نون لگی کارکن کہتے ہیں عوام کی خدمت کرنے والا آج وزیر آزم ہیں شہباز شریف ہی ملک کو مہنگائی کی چکی سے نکالیں گے وزیر آزم آفیس کی نئی ٹیم کی تشکیل اہم افسران کے تقرر اور تباطلے وزیر آزم آفیس میں نئی ٹیم کی تشکیل کی تیاریاں جاری ہیں اور اس سرسلے میں بیورکریسی میں تقرر اور تباطلے بھی شروع کر دیے گئے ہیں کیباب اختون کا حکومت میں تائنات بیس گریٹ کے ڈی آئی جی حمایو بشیر تارٹ کا تباطلہ کر کے ان کی خدمات ایف آئی اے کے سپورٹ کر دی گئی ہیں جبکہ پنجاب حکومت میں تائنات گریٹ انیس کے چودری محمد علی رندعوہ کا تباطلہ کر کے ان کی خدمات وزیر آزم آفیس کے سپورٹ کی گئی ہیں اس کے علاوہ گلدد وزیستان حکومت میں تائنات گریٹ انیس کے سمیر احمد سید کا بھی تباطلہ کر کے ان کی خدمات وزیر آزم آفیس کے سپورٹ کی گئی ہیں سیکشن آفیسر وفاقی تاریم ڈیویجن وسیم احمد غطباتلہ کر کے انہیں وزیر آزم آفیس میں ڈپی سیکیٹ پی تائینات کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے تقرور اور تباتلوں کے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیئے ہیں لاہور سمیلہ بیرو چیف ڈاکٹر تاکیر شاہ وزیر آزم کے پرنسپل سیکیٹ پی تائینات نوٹیفکیشن جاری وزیر آزم شہباز شریف نے بیروکریسی سے متعلق پہلا حکم جاری کر دیا ہے اور وفاقی اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے ڈاکٹر تاکیر شاہ کی تائیناتی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے خیال رہے کہ ڈاکٹر تاکیر شاہ شہباز شریف جب وزیر آلہ پنجاب تھے تو اس وقت بھی پرنسپل سیکیٹری کے عہدے پر کام کر چکے ہیں ان کا شمار بہترین اور قابل افسران میں ہوتا ہے شہباز شریف کے وزیر آزم منتخب ہونے کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری قومی اسٹیبلی سیکیٹریٹ نے شہباز شریف کے وزیر آزم منتخب ہونے کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے نوٹیفکیشن سیکیٹری قومی اسٹیبلی تاہر حسین کی طرف سے جاری کیا گیا نوٹیفکیشن کے مطابق آئین کے آرٹیکل نائنٹی ون کے تحت شہباب شریف ایوان کی اکثریت کے ووٹ لے کر وزیراعظم منتخب ہوئے شہباب شریف نے وزارت عظمہ کے انتخاب میں 174 ووٹ حاصل کیے تحریک انصاف کے لاہور جلسے کی تاریخ دوسری بار تبدیل پاکستان تحریک انصاف کے لاہور میں ہونے والے جلسے کی تاریخ ایک بار پھر تبدیل کر دی گئی ہے تحریک انصاف نے پہلے 23 اپریل کو مینارے پاکستان پر جلسے کا اعلان کیا تھا لیکن پھر یوں میں علی رضیر اطالہ انہا کی وجہ سے جلسے کی تاریخ تبدیل کر کے 24 اپریل کر دی گئی سیکیٹری اطلاع تحریک انصاف پر رکھ حبیب کی جانت سے سوشل میڈیا پر جلسے کی تاریخ تبدیل ہونے کی تصدیق بھی کی گئی تھی اب تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شفقت محمود کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے تحریک انصاف کے مینارے پاکستان پر ہونے والے جلسے کے حوالے سے ایک نئی تاریخ دے دی ہے شفقت محمود کا کہنا ہے کہ لہور میں پی ٹی آئی کا جلسہ اب 21 اپریل کو ہوگا چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان جلسے سے ہی خطاب کریں گے ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی نیوز سٹوڈیو میں فیل بک اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آر این این نیوز ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی